جو ہی مکان کو آگ لگنے سے گھر میں رکھا ہوا زیورات اور لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان جلس کر خاک میں تبدیل مونسپل آفیس کے سامنے لگی آگ دو کلاک جاری رہی مگر فائر برگیٹ کی گاڑی نہ عملہ پہنچا مونسپل آفیس کے سامنے شاہد سریو کے گھر کو لگی آگ شہریوں نے دو کلاک کے بعد بجھائی شہریوں نے اجازی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آگ کی بروقت خبر مونسپل چیرمن اور وائس چیرمن کو دی گئی مگر چیرمن مجید جمالی اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کے قارن نہ مل سکے وائس چیرمن نے کہا گاڑی پانی بھرنے گئی ہے جب آئے گی تو بھیج دوں گا جبکہ اس وقت گاڑی آفیس میں موجود تھی مظاہرین نے کہا کہ چیرمن کی ناعلی کی وجہ سے گھر میں رکھا ہوا قرآن شریف بھی جل گیا ہے دوسری جانب چیرمن مونسپل کامیٹی نے آگ بجھنے کے ایک گھنٹے بعد جائے وقو پر پہنچ کر متاثرہ خاندان شاہد سریو اکبر سریو اور دیگر سے اضار افسوس کیا اور شاہد سریو کو مالی امداز فرام کرنے کی یقین دیانی کروائی دوسری جانب ایڈی سی ون دادو نظیر امن سوملو نے آگ لگنے کا نوٹس لیتے ہوئے ایسی جوہی پیرل چانڈیو کو جائے وقو کو دورا کر کے نقصان کا تکمینہ لگانے کا حکم دیا جس کے بعد پیرل چانڈیو جائے وقو پر پہنچا اردی کا اضار کیا